نمسکار انڈیا وائز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شیوہم دوبے انڈیا وائز کا خاص کارکرم چھتیز گڑھ کا وصلیہ بھومی میں آپ سبھی کا سواگت ہے چھتیز گڑھ کا وصلیہ بھومی میں ہم رکھ کریں گے پہلی خبر کی اور پہلی خبر چھتیز گڑھ سے ہے جہاں سی ایم بھوپیش بھگیل نے ووٹ کی کاؤنٹنگ سے پہلے بی جے پی پر نسانہ سادھا ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی مان چکی ہے کہ وہ ہار رہی ہے پہلی بات یہ ہے وہ اپنی ہار مان چکی ہے دوسری بات انکوں کی بات ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پچھلے سمجھ جتنے سیٹے ملے تھے اسے ابھی کی سیٹے ملے گی تو ان کو کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا اب تین تاریخ تو کچھ بھی کہا سکتے ہیں جب تک ریجل نہیں آئے درک کے بھلائی سٹیل پلانٹ کے انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا ای جی ایم پریانگ کا ہورا سسپنڈ ہو گئی ہے بتا دیں کہ آفیس میں چیزیں فیکنے اور ادھینست کرمچاریوں سے دربیوہار کرنے ساتھی مہلہ کرمی سے مار پیٹ کی سکایت ملی ہے جس کے بعد جانچ ہوئی اور انہیں سسپنڈ کرنے کا آدھے چاری کیا گیا بتا جا رہا ہے کہ جانچ میں ویباگی سی سی ٹی وی کے فوٹیج میں ان کا اکرامک روپ دیکھنے کو ملا صاف طور پر سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے جس کے بعد اب ان کی انکواری ہوگی اور چار شیٹ بھی جاری ہوگی حالانکہ ان کے خلاف ویباگی جانچ ابھی بھی جاری ہے رک کریں گے اگلی خبر کی اگلی خبر جہاں درگ میں کلیکٹریٹ جیلا دنڈ ادھکاری اور پولکس ادھکشک نے ویدان سبہ نرواچن دو جاتیس کے متگڑنا آستھل کا نرکشن کیا جہاں انہوں نے مدگڑنا آستھل کی سرکشہ اور تیاریوں کا جائے جا لیا اور سبھی ریٹرننگ آفیسر سہایک ریٹرننگ آفیسر کو جروری دشان نردیش دیئے گئے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ نرکشن کے دوران جیلا پنچائت کے مکھ کارپالہ ندھکاری بھلائی نگر نگم آیوکت اپر کلیکٹریٹ اپ جیلا نرواچن ادھکاری اور آرو اے آرو بھی موقع پر موجود رہے خبر بلرامپور سے ہے جہاں سرکار مول بھوت سمیداؤں کے لیے سالانہ ہجاروں لاکھوں کروڑ روپے کھرچ کرتی ہے جس سے ہر گرامیڑ مول بھوت سمیداؤں سے ونچت نہ رہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ آجادی کے چیتر سال بعد بھی گرامیڑ ندی کا پانی پینے کے لیے مجبور ہیں جب اس کے بارے میں وہاں کے گرامیڑوں سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ندی کا پانی پینے سے ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور کئی پرکار کی بیماریاں بچوں کو ہو جاتی ہیں اور بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ پانی کی سمسچہ کے بارے میں انہوں نے پنچائت کے سرپنچ سچیو جمعیدار پرتنی دیا اور ادھکاریوں کو بھی اس کی جانکاری دی ہے گرام سبح میں بھی اس سمسچہ کو رکھا گیا تھا جس کے بعد بھی انہیں صدھ پانی نصیب نہیں ہو پا اور وہیں وارڈ رف نگر کے سیو مکھ کارپالا ندھکاری سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم پتہ کرواتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھیں گے اس کے بعد ہی میڈیا کے سارے سوالوں کا جواب دے سکیں گے گرام کرری میں نو ہینڈ پمپ ہیں گرام کرری کے جو پارا ہے جیسے بگاری ٹارڈ پڑیل پارا جسوال پارا خاص پارا اور بگیچہ پارا جس میں کل ملا ہے کہ نو ہینڈ پمپ ہیں جہاں تک آپ نے یادو پارا کام بات کیے تو یادو پارا کے لیے سب انجینئر کو بول دیا گیا ہے اوپبھیانتہ سمبندیت اوپبھیانتہ کو وہ سروے کر رہے ہیں اور سیگری وہاں پر پیزل گوزتہ کر دیا باسمتی بلتے ہیں کرری کے رہنے والے اممہ گھاٹ ندی نیت کے پانی پیتے ہیں لائکہ بچہ سب بیمار ہو جاتے ہیں چپا کڑوائے کی کب بولے تھے تک کوئی نہیں کڑوائیا پانی بھرتے بھرتے تھک جاتے ہیں کتنا چڑھائی ہے دیکھ لی جیے گا اور کوئی نہیں کرتے ہیں پانی ندی کے باڑھا جاتے ہیں لال پانی پیتے ہیں پورے پیٹے میں جا کے کچڑا بڑھ جاتے ہیں جر بخار آ جاتا ہے بہت سال سے پی رہے ہیں چالیس پچاس سال ہو گیا پیتے پیتے ہی ندی اگلی خبر بھلائی سے ہے جہاں رونگٹا کولیج سے آئی ٹی آئی کرنے والے ایک شاتر نے ہاؤسٹل کی کمرے میں فانسی لگا لیا شاتر کے پاس ایک سوسائیڈ نوٹ بھی ملا ہے جامل پولیس نے سوچنا دے کر پرجنوں کو بھلا لیا ہے پولیس نے سو کو پوسٹ مادم کے لیے لیال بہدر ساسری اسپتال سپیلہ بھیج دیا ہے ملی جانکاری کے انسار چھاتر ایک نیجی آئی ٹی آئی کولیج میں پڑھائی کر رہا تھا اس نے یہ آتمگھاتی قدم کیوں اٹھایا فیلحال اس پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ماملے کا کھلا سا بھی نہیں ہو پایا ہے پولیس اس کی جانچ کر رہی ہے خبر کوربہ سے ہے اترکاشی ٹینل حادثے میں فسے مزدوروں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے پورے دیش میں دعاوں کا دور جاری ہے کوربہ میں بھی مزدوروں کی جان سلامت رہے اس کے لیے پوجہ اور انوشتان کیے جا رہے ہیں اس کڑی میں بھارتی جنتہ پارٹی کی کوسہ باڑی منڈل کی اکائی نے کوسہ باڑی استطح ہنمان مندر میں پوجہ پاٹ کر مجدوروں کی سلامتی کے لیے پرارتھنا کی انہوں نے مندر پرشد میں دیب جلایا اور ہنمان جی کی آرتی بھی کی بلانپور میں عوید لکڑی تذکری کرتے پکپ واہن جبت کر لیا گیا ہے پکپ واہن سے سات نگ لٹھا جبت کیا گیا آپ کو بتا دیں کی فولی ڈومر آما پارا سے واہن کو پکڑا گیا ہے حالانکہ واہن چلا موقع سے تو فرار ہو گیا لیکن تذکری میں لگے واہن کو لے کر کاروائی کی جا رہی ہے پورا معاملہ وادرف نگر ون پر شیطر کا بتایا جا رہا ہے رک کریں گے اگلی خبر کی آپ کو بتا دیں اگلی خبر کوربہ سے ہے جہاں کوربہ کے کیندرائی رینج میں اٹھاون ہاتھیوں کا جھونڈ ٹہل رہا تھا جہاں ہاتھیوں نے بگہی گاؤں کے باہر خونٹے سے بدے ایک درجن مویشیوں کو پچل کر مار ڈالیا دیر رات ہوئی اس گھٹنا کے بعد گرامیڑ چھیتروں میں در کا محول ہے اس کے ساتھ ہی ہاتھیوں کے اس جھونڈ نے اب تک 42 اکڑ کھیتوں میں لگے دھان کی فصل کو برباد کر دیا ہے سال بھردان کی کھیتی پر نربر رہنے والے گرامیڑ کے سامنے اس وقت بھاری سمسچہ آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے اس معاملے میں گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ ون بے بھاگ دوارہ دی جانے والی معافجہ راشی کافی نہیں گرامیڑوں کے سامنے بھونکے مرنے کی نوبت آیا ہے اگلی خبر بھی کوربہ سے ہے جہاں بیار کی رہنے والی ایک شاترہ اپنے رشتہ دار کے گھر پڑھائی کرنے آئی ہوئی تھی شاترہ نے گھر میں رکھی چوہہ مارنے کی دوا کو کھا لیا اس کے بعد علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی اس معاملے میں شاترہ کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ شاترہ نے گلتی سے چوہہ مارنے والی دوا کھا لی لیکن رشتہ داروں کے اس بیان سے پولیس کو سنتشٹی نہیں ملی لہذا جب پولیس پورے معاملے کو سنجیدگی سے جانچ کر رہی ہے جانچ کے بعد ہی پتا چل پائے گا کہ موت کے پیچھے کا اصلی کارن کیا تھا بھٹنا کچھ نہیں ہوا تھا اور چوہہ مارنے کا دوائی کھا لی تھی گلتی سے پر یہاں لوگ کو پتا نہیں تھا وہ سوہے کھا لی تھی تو میں جب رات کو ڈٹی سے آیا تو دیکھے کہ اس کا تبیت تھوڑا خراب لگ رہا اُلٹی اُلٹی اس کو ہو رہا ہے تو پھر جا کر کے ممیوں میں اس سے پوچھے تو وہ پھر بتائی کہ یہ چیز میں کھا گئے ہوں تو پتا چلا کہ وہ چوہہ مارنے کا دوائی ہے تو رات کو ہم نے بارہ بجے لے کر کے آئے ہسپیٹر اور پھر ہسپیٹر میں علاج کروا ہے اس ٹائم وہ ٹھیک تھی وہ خود ہی ٹانکٹر کو بتائی کہ ایسا ایسا کانا میں گلتی سے اس کو کھا گئی تھی اور پولیس والا کو ہی بتائی ہے پھر اس کا علاج علاج کیے پھر وہی تبیت ایک دن ٹھیک تھا پھر دوسرے میں اس کا تبیت دھیر دھیر خراب ہوتے گیا لیٹ ہو گیا تھا ہم کو پہنچنے میں دھیر دھیر کر کے خراب ہوتے گیا جلا کاریالے کے آستہ سبا ککش میں نگر نگم کے صفائی بیوستہ سے سمبندت ادھکاریوں اور کرمچاریوں کی بیٹھک لے کر سمکشہ کی اس دوران کلیکٹر ویجے دیارام نے کہا کہ شہر میں صفائی بیوستہ نالیوں کی صفائی کچرہ پرابندن کے کاریوں کو درست کرے ساتھی انہوں نے اس کے لیے ویسے صفائی عبیان چلانے کے نردیش دیے ساتھی کلیکٹیٹ نے کچرہ کرنے والوں کے خلاف نیمانوسار آوشک کاروائی کرنے کے لیے بھی نردیش دیے ساتھی آپ کو بتا دے کہ پچیس نومبر سے ایک دیسمبر تک کلیکٹر کی دیشہ نردیش میں صفائی عبیان چلایا جانا ہے بلٹین میں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے فوراں لوٹ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے میرے ساتھ رکھ کریں گے اگلی خبر کی اگلی خبر بھانو پرتابپور سے ہے آپ کو بتا دیں کہ بھانو پرتابپور میں دھول کی سمسیہ کو لے کر بیعپاریوں اور نگرواسیوں نے چکا جام کیا بتا دیں کہ بھانو پرتابپور کے مکھ چوک پر سڑک پر بیعپاری اور نگر نیواسی نے چکا جام کر دیا تھا بھانو پرتابپور کے پرمک مارگوں پر سڑک نرمار کاریوں کے چلتے تھےکے داروں کی لگتا لاپرواہی کی جا رہی تھی اس دوران بیعپاریوں اور نگرواسیوں نے کہا اس لیے لوگ سڑک پر اُتر جاتے ہیں آج اسی کا یہ اُدھارڑ ہے پچھلے ایک ورث سے بھانو پرتابپور نگر اور رات پاس کے لوگ جو روڈ نیرمانہ دین کا جو کار ہے وہ اتنے دھیمی گتی سے چل رہا ہے کہ اس سے سارے لوگ سترسٹ ہو چکے ہیں بار بار آویدن کرنے پر بھی اس کی کوئی سنوائی نہیں کی گئی اس لیے آج لوگ سڑک پر اُترے اور ہم سب ویعپاریوں کے ساتھ مل کر ہم لوگوں نے چکتا جام کیا اس پر ایڈیو پی ٹھیکے دار اور ساسن کے لوگ آئے انہوں نے آسوسٹ کیا ہے کہ آگامی دس دسمبر تک سہر پورشن کی جو روڈ ہے اسے پوری کر دی جائے گی اور ہم لوگوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ اگر دس تاریخ تک یہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تو کنا ہم اس سے اور اگر روپ سے چکا جام کیا ڈیو پیشن کے لوگوں نے چکتا جام کیا جا رہا تھا جس کو بات چیت کیا گیا ٹھیکے دار کو موقع پر بلایا گیا اور ٹھیکے دار کے دور آسوسٹ دیا ہے جو لگتار کے دور پانی وانی چھڑکاؤ کریں گے اور جتنا جل سے جل دو سکتے سڑک کا نیرمان کاری جو وہ سماپ کریں گے اس کو بات رکھتے ہوئے مگر واسیوں کے طور پر بھی آچواشن دے کر جام کو سماپ کیا گیا بلرام پوٹ جلے میں دل سے بچھڑے ہاتھی نے گرامین کو کچل کر مار ڈالا بتا دیں کہ گھٹنا سنیوار صبح چار بجے کی ہے ساتھی پرجنوں نے بتایا کہ گرامین خیت میں دھان کی پہرے داری کر رہا تھا اس دوران وہ ہاتھی کو دیکھ کر بھاگنے لگا تب ہی ہاتھی نے دھوڑا کر کے اسے کچل دیا جسے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہاتھسہ سنکرگڑ ون پرکشیتر کے لڑوہ گاؤں میں ہوئی ہاتھسے کی جانکاری پا کر ون بھاگ کے افسر بھی موقع پر پہنچ گئے دھمتری میں مورائی پولیس نے گانجا تشکری پر ایک بار پھر بڑی کاروائی کی ہے آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے اسی کلو گانجا کے ساتھ پولیس دو آروپی کو گرپتار کیا ہے جس کی قیمت سولہ لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اس دوران پولیس نے آروپی کے خلاف معاملہ درچ کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے ہاں مردی پولیس دکھ ستا دنکاری مہدے کے نٹرزشن میں تھانا پر باری کو رہی کے دوارا تھانے کے سامنے ہنٹر راڈی ناکا چیک کو اس پر چیکنگ کی جاری تھی اسے درمیانی ایک ٹرک جس کی پاسنگ روپی تھی وہ آکے روپی تو اس پر دو آروپ دو لوگ بیٹے تھے تو جن کو کوسٹاش کرنے پر تھوڑا سنگے ہی لگے تو ان کے پاس سے تلاشی لئی گئی دکشڑے گرچی رولی میں نقسلیوں نے پھر سے ایک بار سر اٹھایا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک مہینے کے اندر ہی نقسلیوں نے تین مسلمانوں کی حتیہ کر دی جسے شیطر میں حلچل مچ گئی ہے جانکاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ اہیری تعلقہ کے راجہ رام اپ تھانہ سیما کے انترگت صدور علاقے کامپے واشا کے رام جی اترام نام کے ایک یوک کی ایک کھیت میں نقسلیوں نے گولی مار کر کے حتیہ کر دی رکھ کریں گے اگلی خبر کی اگلی خبر کانکیر سے ہے جہاں ایک یوک نے نابالک کو سادی کا جھاستہ دیکھ کر اس کے ساتھ دشکرم کیا اور پھر شادی سے منع کر دیا اس کے بعد نابالک نے آتمہتیا کر لی اس دوران سوکشنہ ملتے ہی موقع پر پہنچی پولیس نے سوکو کبجے میں لے کر پوشٹ مادم کے لیے بھیج دیا ساتھی آروپی کے خلاف معاملہ درج کر کے آگے کی کاروائی شروع کر دی بلودہ بازار میں ایک چور نے بڑی ہی صفائی سے بجرگ مہیلہ کے جھولے سے دس ہزار روپے پار کر دی آپ کو بتا دیں کہ مہیلہ سٹیٹ بینک سے پیسہ نکال کر ایک کرانے کے دکان سے کچھ سمان خرید رہی تھی تب ہی چور پیسہ نکال کر بھاگ گیا لیکن کرانے کے دکان میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج میں پورا معاملہ قید ہو گیا تو وہیں پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر کاروائی شروع کر دی ہے درج کے کلیکٹر پشپیندر مینا نے جلا سیاکاری کیندری بینک کے سہایہک لوگپال کو سسپینڈ کر دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ووٹس اپ گروپ میں راجنیتک دل کا سلوگن پوشٹ کرنے پر کلیکٹریٹ کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے گھر چورولی جلا کے اٹا پلی تحصیل میں مہوادیوں نے ایک گرامیڑ کی ہتیا کر دی یہ آپ کو بتا دیں کہ گرامیڑ مرتق پر سورجہ گھڑ کھنن پر یوجنا میں دلالی کرنے کا عروب لگایا گیا تھا جس کاراں مہوادیوں نے چھتیز گھڑ کی سیمہ ورتی علاقے میں گرامیڑ کو موت کے گھاٹ اتار دیا اگلی خبر بھی بلادہ باجار سے ہے جہاں ونمنڈل بلوک کزڈول کے بیچ کے نارائنڈپور جنگل میں ایک یوک گائے دھوننے نکلا تھا وہیں کچھ اگیانت لوگوں نے جنگلی سور کے شکار کے لیے کرنٹ کا جال بچھایا ہوا تھا جہاں یوک کا پیر کرنٹ دوڑتی جال پر پڑھنے سے اس کی چپیٹ میں آ گیا اور اس سے اس کی موت ہو گئی کزڈول تھانت چھتر کے گرام نارائنڈپور کا پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے اگلی خبر جگدلپور سے ہے جہاں ایک سکس نے چوکی گھوٹیا تھانا لوہنڈی گھوڑا کھا کر آ کر گمسودگی کی ریپورٹ درج کرواتے ہوئے بتایا کہ اس کی بیٹی اپنے پتی کو بینا بتائے گھر سے کہیں چلی گئی تھی تلاشی کے بعد اس کی بیٹی کا شو سدھا پال جنگل کی جھاڑی میں ملا لگاتار چھاپے ماری کی کاروائی سے بھائیویت ہو کر اپرادی نے خود بودھ گھاٹ تھانا میں آتن سمرپن کر دیا فلحال آروپی کو جگدلپور نیائیل اے میں پیش کیا گیا معاملہ گوریلا کا ہے جہاں کسان سے گھوس لینے والا ایک پٹواری کو نلمبت کر دیا گیا ہے یہ آپ کو بتا دیں کہ کسان سے بھومی کی چوہدی بنانے کے نام پر پیسہ لینے والے پٹواری جس کا نام ویجے پرتاپ سنگھ بتایا جا رہا ہے اسے نلمبت کر دیا گیا ہے وہاں یہ گھوس لینے کا ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو معاملے کا سنگیان لیتے ہوئے ایس ڈی ایم کے جانچ پرتیویدن پر کلیکٹر نے یہ کاروائی کی ہے بتا دیں کہ پیڈرا کے بندھی گاؤں کے رہنے والے کسان وینو دگروال سے چارہ ہزار روپے رسوت لیتنے کا معاملہ ہے درگ کے اتھائی بس سٹینڈ پر کل چاکو باجی کی گھٹنا کو انجام دینے والے آٹھ آروپیوں کو پولیس نے گرپتار کر لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پرانی رنجیس کو لے کر آٹھ یوکوں نے مل کر ایک یوک پر چاکو اور لوہی کی روڈ سے مار پیٹ اس پر وار کیا تھا تو وہی پولیس نے گروار کو آروپیوں کا جلوس نکالا اور عام جنتہ کے بیچ آروپیوں کو لے جا کر سبھی سے معافی مانگنے کو کہا جسے چاکو باجی کرنے والے اپرادیوں میں پولیس کا ڈر بنا رکھے ڈاؤنٹر بیچ نکالا کو دیکھ ساتھ میں گلا کا بیٹوس کر سکتا ہوسکتی ہو اور وہاں پہ آ��ین میں گیا ہے ڈاؤنٹر باہین ہاتھ ڈاؤنٹر کو دیکھتے بار میں what پر چیز کو ٹکاکو suit لے گیا ہے اے میں دیکھ 뉴스 کے curtain روم پانچے میں vẫn thấy��요 گیا ہے وہاں میں ٹھوڑا ہے ان کے phنت پال چاکر جنبے پولیس کے مار ڈاؤنٹر بیچ�ت کا speakers ہم تو حسب پہ ہم گیا ہے dنا اور وہاں پر ان کو گھٹنا ہ Laughing خبر بلودہ باجار سے ہے جہاں کزڈول گاؤں میں آشو منرل کریشر پلانٹ میں بڑا حادثہ ہو گیا اس حادثے میں جی سی بی چالک کی موت ہو گئی حادثہ کریشر میں لگی ٹائگر پلیٹ بدلتے سمیں ہوا پلیٹ بدلتے سمیں پلیٹ اوچائی سے گری جس سے یوہ گھائل ہو گیا جس کے بعد اس کی موت ہو گئی حادثے کی جانکاری ملنے کے بعد پولیس نے معاملے کی ایف آئی آر درج نہیں کی مولا پتہ رہی ہے نا ماز بھاگ رہا ہے نا کھیٹ رہا تو جانے تو جروح اپنا ہو گئے کامہ ہوئی سے کسے ہوئی سے اولا میں بتائی نہیں سکا نا مہجان دے نہیں کرے دیکھیں تو اولا دیکھیں تو ختم ہو گئی سے اب وہ چیز لگ ڈانکٹر میں کچھ کرے سکے پورسے مہر دم میں جانتا ہی گا تین دیبست پوروک کچھول شیطر میں ایک پرسر میں ایک وقتی جو ہاں پہ کام کر رہا تھا اس کی کام سبت آتسا میں یوٹی ہو گئی ہے اس کی جانکاری پر تکال پولیس پر بارہ وہاں پہ مر کریم کیا گیا اور جاس کی جانے جانے گا جاس پر اگر لا پروہ ہی پائے جائے گی تو آبا سبت آم صاحب راب دست پر آگے کاروائی کی جائے گی یہ تین دن پرانی گھٹنا ہے اور اس کے سمند میں بھی افیار گھٹ نہیں کیا گیا ابھی مر کریم کر پر اس کی جاس کی جانے گی ہے بلٹین میں فیلال ابھی کے لیے بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈیا وائس نمسکار